الیکشن آرڈینس اختیار نہیں ہے الیکشن کمیشن نے یہ تمام ترامیم جو اس کی مرضی سے مجودہ حکومت نے کی ہے آزم ندیر تارڈ اور ایٹارنی جنرل الیکشن کمیشن سے ملے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے آئین کے آرٹیکل ایک سو پچھتر کے ساتھ الیکشن کمیشن کے اپیل جو آنی ہے وہ عدالتوں میں آنی ہے وہ عدالتوں میں ریٹائر ججز نہیں آسکتے جب الیکشن ہوئے تھے تو یہ ترامیم موجود تھی اب اس وقت یہ بدریتی سے کیا گیا ہے تاکہ فارم پینتالیس اور سنتالیس کا مغلہ معاملہ ختم کیا جا سکے یہ نہ تو صدر کا یا ایکٹنگ پریزیڈنٹ کا اختیار ہے یہ بھی پارلیمن کا اختیار تھا اگر یہ ترامیم کرنے بھی تھی تو یہ پارلیمن ترامیم کرتی اس موقع کے اوپر جب الیکشن ٹرابینل بن چکے ہیں مقصد یہ ہے کہ فارم پینتالیس اور سنتالیس کو ہمیشہ کے لیے کلوز کیا جائے لہٰذا عدالت نیب آرڈینس کو بھی آئین سے متصادم قرار دے اسلام علیکم محمد عزی صدیق اپنے پروگرام میسیوز کے ساتھ آدھر خدمت ہے تین جون دوہزار چوبیس پیر کا دن ہے مبارک کو پاکستان تحریک انصاف آپ سمجھ لیجئے گا مخصوص رشتوں کے والا کیس جو ہے وہ جیت رہی ہے لیکن ایک ماہ بات بتا دوں آپ کو جسسز کازی فائزی صاحب پر ان کی بینچ میں موجودگی پہ اعتراض اٹھانا چاہیے تھا دیکھیں دو تین چیزیں بڑی واضح طور پر ہے اگر آپ تحریری طور پر ریکیوز کرنے کہ نہیں کہہ رہے اور ایک بات بتا دا جانوں پاکستان بار کاؤنسل کی طرف جائی وہ چیرمن ایگزیکٹیو کاؤنسل اور ایگزیکٹیو کمیٹی اور پاکستان بار کاؤنسل کا ہے وہ پاکستان بار کاؤنسل کا لگتے پھر رہے ہیں برطانی امبیسٹر کو تو وہ تو کلیریٹی ہے تو اس بینچ میں تو آپ باعث ہیں اور یہ بڑا واضح طور پر اور پھر آپ کا اس بینچ کے اندر موجود ہونا پھر فیصلے میں تاریخی طور پر اگر دیکھا جائے تو پاکستان تاریخ انصاف کو یہ پوائنٹ اٹھانا چاہیے جسسز کازی فائزی صاحب کی بینچ میں موجودگی پہ باقاعدہ اس پہ جج اور اس پہ ایک آرڈر پاس ہونا چاہیے کہ وہ بینچ میں بیٹھ سکتے ہیں نہیں میں بتا دوں باقاعدہ ایک اپلیکیشن دیکھے میں بڑا کلیر ہوں میں نے ایسی کوئی بات نہیں کرنی ہے جو حقائق سے ہٹ کرو آج کے جو ریمارکس میں آپ سے بتاؤں گا آپ پریشان ہو جائیں گے پہلے تو دو خبریں دے دوں کہ نیب ترمیمی آرڈیننس اور جو ہے الیکشن ایکٹ میں جو ترمیمی آرڈیننس وہ دونوں میں نے لاہور ہائی کورڈ میں چیلنج کر دی ہیں میں نے پہلے لکھے تھے خط لکھے تھے مراسلے ارسال کیے تھے صدر کو ایکٹنگ صدر کو چیئرمن سینرڈ کو ان سب کو میں نے بھیجے سب کو میں نے بھیجے اور اس کے بعد میں ہائی کورڈ میں آئے ہوں پروگرام میں شروع میں آپ نے دونوں ایک شروع میں دیکھ لی جائے گا اور ایک آخر میں دیکھ لی جائے گا دونوں آرڈیننس کے بارے میں میں نے کیا کہا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ میں کیا کہنا چاہتا تو میں اس لیے ان کو دھرانا نہیں چاہتا اصل معاملہ جس کی طرف میں آنا چاہتا ہوں وہ معاملہ بڑا کلیر ہے کہ وہ جو سنی تحاد کاؤنسل کی ریزارف سیٹھے جو ہیں نا خیبر پختونخواہ سیملی وہ رشیستوں کی تعداد ساری انہوں نے بتائی پوچھی جو آٹھ رشیستے کس جماعت کو گئی وہ بتایا گیا کہ چار نون لی کو جے یو آئی کو دو پیپلز پارٹی کو دو ملی اب دیکھیں سنی تحاد کاؤنسل کو یا پاکستان تحریکن صاحب کو ایک سیٹ نہیں ملی ایم کیو ایم کو سندھ سے خواہ تھا ان کی ایک زافی نشست ملی اور پیپلز پارٹی کومی سیملی کی دو نون لیکی نون نشستیں مل گئیں ہمیں بینیفیشری جماعتوں کا بتا دیا ایم کیو ایم نشست کی بینیفیشری ہے پنجاب سے پیپلز پارٹی کی دو نشستوں پر وہ بینیفیشری ہے تو یہ وہ بنیائی تو اب آپ ٹوٹل جو ہے میں ان میں نہیں جانا چاہتا وہ تفصیلات ساری ہے ایک ایک رکھ دی اقلی تھی ہو کے حوالے سے رکھ دی اور مسلم نون پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام نے سنی تحاد کاؤنسل کی اپیل کی مخالفت کر دی اور آپ کے پوری جماعت کا نام کیا ہے جیسے کامران امیسا سوال ہماری جمعیت کا نام جمعیت علماء پاکستان ہے کہ اگر آپ جماعت سے فے نکال دی تو کیا حیثیت ہوگی جیسے جماعت پارٹی کا لیڈر نکل جائے تو کسی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے یہ وکیل کامران امیسا امید نے سرٹیفکر لگایا تھا الیکشن میں نے کہا دیا آپ ازاد امید بارے ہیں اب یہ وہ ساری باتی ہیں الیکشن کمیشن اور یہاں جیسے جمال مندخل بہت کلیر ہے جیسے سید منصور علی شاہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ باتے گی اور جیسی زہتر ملی اللہ تو بہت کلیر ہے جیسی مریب اختر روی بڑی وضاحت کے ساتھ جو چیزیں ساری آپ کے رکھتی ہیں اور پاکستان تحریکین صاحب جو ہے ایک لسٹڈ پارٹی ہے اور اس نے اور الیکشن میں حصہ لیا یہ پوچھا گیا الیکشن کمیشن نے سنی تحاد کانسل کو تسلیم کیا جیسی زہتر ملی اللہ پہ وہ بیاسی ازاد ارکانی ایک جماعت سی ہیں وہ سنی تحاد کانسل میں چلے ہی ہو گئے اب آپ کہیں کہ الیکشن ہی لڑا تو وہ تو غلط ہوگا جیسے بھی ہے اور پی ٹی ای یہ بطور لسٹڈ پارٹی ہے کیا الیکشن کمیشن نے سنی تحاد کانسل کو جماعت تسلیم کیا تو اگر تسلیم کر رہی ہے تو بیاسی ازاد ارکین ان کا کیا بنے گا ان بیاسی ارکین نے کاغذات ارکین جماعت کا سرٹیفیکٹ بھی لگایا اور میدوان نے سرٹیفیکٹ لگا جبال منتو خیل یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن نے انہیں ازاد میدوار قرار دے دیا کہ الیکشن کو اختیار ہے کہ آز خود کسی ازاد میدوار کو کوئی کسی میدوار کو ازاد قرار دے دے یہ بڑی وضاحت کے طور پر ہے انہوں نے تفصیلی طور پر آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ الیکشن کمیشن نے بائیس دسمبر کو پاکستان تحریکہ انصاف سے انتخابی نشان سے محروم کر دیا تھا اور پرشاور ہائی کورڈ نے دس جنوری کو الیکشن کمیشن کا حکم کل ادم قرار دی تھی تھا بائیس دسمبر کو کاغذات ارنابزاد کی جمع کرانے کی آخری تاریخ تھی جیسے زیادہ میں اللہ کہنا لگے اور الیکشن کمیشن کی آپ دیکھیں نا اپیل پر سبریمی کورڈ نے تیرہ جنوری کو دس جنوری کو الیکشن کمیشن ہے اور زبریمی کورڈ نے تیرہ جنوری کو الیکشن سے پہلے پہلے یہ سارا کام کر دیا کل ادم قرار دے دیا اور انتخابی نشان واپس سننے کے بعد آرٹیکل سترہ کے تحریک سیاسی جماعت ختم ہو جائے گی یہ بڑی وضاحت کے ساتھ ہے جو جس جمال وندو خلق کہتے ہیں کیا سیاسی جماعت واپس سننے پر سیاسی جماعت امیدوار کھڑا نہیں کر سکتی تاثر تو ایسا دیا گیا جیسے جماعت ختم ہو گی اور جنازہ نکل گیا بلکل ایسا ہی ہے کیا انتخابی نشان واپس سیاسی جماعت کے تمام حقروں محروم ہو جاتے ہیں کیا انتخابی نشان واپس دینے کے بعد پی ٹی آئی کا وجود برقرار آیا یا ختم ہو گیا جواز جنوری جمال وندو کیا تحریک انصاف پر ایشلین پر پہنچ دی لگی بلکل لگ گئی ہے اب اس پر چیز جو سیزہ بیچ میں آپ انٹرفیر کر رہے ہیں جو مرضی کہیں سوالوں کو چھوڑے اپنے طریقے تیرہ جیجز بیٹھے ہیں اور میں سے مسالت حلال شاہ طبیعت ناساز بیٹھی نہیں ہے اور اب یہاں جو ہے نا فل کرنے بیٹھنے کا مزہ اور تکلیف یہی ہے ٹھیک ہے نا جی اس کا مقررہ تاریخ سنی تحاد کانسل جنب سے کوئی لسٹری دیے گی اب یہاں وہ کلیر کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا دفعہ سیل کر دیا گیا کچھ ریکارڈ نہیں پیش کر سکے یہ سنی تحاد کانسل کا لیٹر ہے اس کا پی ٹی آئی کے دفعہ سے کیا تعلق ہے جو سب یہ بات کہہ رہے ہیں اور وہ باتیں جو ساری سامنے رکھ رہے ہیں میرا مقصد وہ آپ تک وہ ساری باتیں بتانا ہے یہاں یا ایسی ہوتا ہے اور جسیز منیب اختر کا منصفانہ ریمارکس ہے فل کورٹ بیٹھا ہوا ہے ہر جائے جو کو حق کا علاوہ جوال اٹھا ہے ایسا داثورت دیا جائے کہ پہلے سے زیرن بنا لی ہے میں اسے تصریم نہیں کرتا یہ غیر منصفانہ ریمارکس ہے بڑی زبردست اور یہاں اگلی جو باتیں ہیں وہ ساری باتیں وہ بڑی مزدار باتیں ہیں مثال کے طور پر الیکشن کمیشن پہلے درست بانتا ہے بعد میں مقصور سشیستیں نہیں دیتا جسیز منصور ریمارکس ہے رکنا ساملی کیا سکتا ہے پہلے شمولی سے رکا نہیں اب حق بھی دیں پشاور آئی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا از کیا ازاد میدوار کے لیے لازم ہے کہ سیاسی جماعت میں شمولی تختیار کری جسیز جمین الدین کہتا ہے ازاد میدوار جز ریجسٹر سیاسی جماعت میں شمولی تختیار کر سکتا ہے جسیز جمین الدین نے کا خصوص رشیزیں خودکار نظام کے تحت تو نہیں ملتی ہیں بلے کے نشان والے فیصلے پر لوگوں کو میس گائٹ کیا گیا ازاد میدوار پی ٹی آئی میں شامل ہو سکتے تھے کوئی پابندی نہیں ایسا نہیں ہے جناب جز ریجس جم بلکل نہیں ہو سکتے تھے وہ رول نائنٹی ہو روی پڑھا نہیں ہے آپ نے اور آپ پی ٹی آئی کی جانب سے نہیں بول سکتا جیز اس طرح کیلنا کہ ہم میرے کلم نے آ دے گینٹے سے کجری نے کہا اب باتیں وہ ساری آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ چیزیں کو سمجھ سکتے ہیں کہ حالات اور واقعات کیا ہیں اس کیس میں تاریخ لکھی جانی ہے تیرہ اپنا میمبر بینچ بارہ میمبر بینچ اس وقت ہے اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ بہت بہتر چیزیں دیں گے اور اب یہاں جو اگلی بات بڑی زبردہ سہی آت آرڈر نے ایک عجیب و غریب سی بات کی یہ واقعی تحقیقہ دی جنسی کی جانب سے پاکستان تحریک انساق سوشل حساب کی انکوائری مکمل کرنے کا دوں پارٹی کے خلاف میں نے کیا کہا تھا آپ کو اس کے لیے سیاسی جماعت پابندی صرف انٹیگریٹی ان سیکیورٹی ہو پاکستان کے خلاف اگر بات آئے گی کرے گی تو پھر آپ بین کریں گے آپ فاکھی گمتے کا آرڈر پاس کرے گی اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یادراباست ساجش کیس کا بیس بنانے کے لیے فای اے کو کہا ہے تو میری بات جو کہی ہوئی ہے وہ آپ آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی آگے چلتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے میں بڑی وزاگ سار بزارا چلوں تین معاملات جو ہیں لہور ہائی کورٹ میں وہ رکھے گئے مفادیہ باکھے ایک تو یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ جو غیر علانیہ ہو رہی ہے چالیس ہزار سے زیادہ میگا برڈ پیداواری صلاحیت ہے لیکن آپ صلاحیت پیدا تیس ہزار سے کم کر رہے ہیں اور کوئی شیڈیول نہیں ہے اور میں دوزار بھائیس سے یہ لگ ہوں شیڈیول دیں نا اس کے بعد کر نہیں سکتے پیٹرولیم پرائز جوریش الیکٹیوزم پہلاں کے ساتھ خاص ہی آئی پندرہ روپے پندرہ سے آپ نے چار روپے کر دیا یہ کس اختیار اختیار کہاں ہے آپ کا آپ کو اختیار بتانا ہے وہ اختیار تو آپ بتا ہی نہیں رہے یہ بڑی یا نہیں ہے آپ اختیار تو بتائیں نا کس اختیار نوٹیفی نیپرا جو ہے وہ ہیرنگ کرتا ہے لوگوں کو سنتا ہے اس میں بھی عدالت نے بڑی حیرانگی کا ازار کیا پوچھا لائیں بتائیں نا وہ کس طرح قیمتیں کیسے مقرد کرتی ہیں اگلا جو معاملہ ہے وہ گندم والا معاملہ ہے اور گندم والا معاملہ بڑا سیریس معاملہ ہے اس میں نیب کو میں نے لیٹر لکھا تھا اب نیب کو ہدایت جاری کر آئے ہیں کہ نیب کے خلاف جو ہے نوٹس جاری کیا جائے اور نیب آگر بتائے کہ کیا کچھ کیا ہے صرف عدالت کو اندازہ ہو جائے نا یعنی اربور جنہیں ہم ایمی ایف سے پیسے لینے جاری ہیں ادھر لوٹ مار ماری ہوئی ہے یہاں آپ سمجھ سکتے ہیں چیزوں کو اور بڑی مزاعت کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں ہماری عدالت کل بھی اہمتی عام بھی اہم ہے اس طرح بلوچستان ہائی کورڈ میں بھی یہ گندم خریداری جو مبینہ زیاد سماعت ہوئی جس جس حاشم کا شوکت رکشانی میں مشکل بینچ نے کی قابل سماعت قرار دے دیا ڈی جی فود عدالت کو طلب کر لیا اور بلوچستان گندم کی خریداری کے خلاف میں امتنائی جاری کر دیا اور یہ بات میں اکمہ خزانہ کو گندم خزانہ کے لئے میں اکمہ خوراکو فرنہ جاری کرنے کا حکم پھس گئے ہیں جو گندم کا بہت بڑا سکینڈل ہے نا یہ لگلے بیٹھ جائے گا اجازت چاہتا ہوں اسلام علیکم ہاں میں نے آخر میں تو میں نے بتا دیا تھا کہ میرے یہاں آپ سننیجئے گا ایک شروع میں آپ پریس جو بریفنگ ہاں وہ چل گئی ایک پریس بریفنگ ہاں آگئے اجازت چاہتا ہوں اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ با لاہور ہائی کورٹ میں منیر احمد کی طرف سے نیب آرڈینس جس میں صرف عمران خان کو نیب سے ڈرانے کے لئے چودہ دن سے چالیس دن کا ریمانڈ کر دیا گیا اور نیب کے افسران جو جوٹے مقدمے درج کرتے ہیں اس پر سزا پانچ سال تھی اس کو دو سال کر دیا صدر آصف علی زرداری کو ملک سے باہر پہ جا گیا اور یوسف رضا گلانی کے ایکٹنگ پریزیڈنٹ کے طور پر ان آرڈینس کو پاس کروایا گیا نہ تو یہ صدر کا اختیار تھا نہ ہی ایکٹنگ پریزیڈنٹ کا اختیار تھا اسیمبلی موجود ہے یہ ترامیم کرنی ہے جمہوری روایات کو سامنے رکھتے ہیں اسیمبلی میں ترامیم ہونی چاہیے تھی یہ ترامیم جان بوجھ کرنی کی گئی ہیں اور یہ جمہوریت کا مزاق اڑایا گیا ہے جمہوریت کا مزاق اڑایا گیا ہے اس کی اجازت نہیں دی جانے چاہیے اس سے پہلے صدر اور چیئرمن سینیٹ اور سپیکر کو لکھ دیا ہے کہ اس آرڈینس کو واپس کریں لیکن انہوں نے آرڈینس واپس نہیں لیا یہ آرڈینس آئین کے آرٹیکل دس دس سے چودہ پچھتر ایٹی نائن کی خلاف ورزی ہے لہذا اس آرڈینس کو عدالت کل ادم قرار دے اور اس کے خلاف کوئی بھی اگر ایکشن لیا جاتا ہے اس پر عمل درامت روکے